بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی علیہ مسائر الخلق وعواقب العمر نحمده علیہ عظیم احسانه ونیر برہانه ونوام فضله وامتنانه ان اللہ بعص محمد النذیر للعالمین وامینا على التنزیل ثم السلام و السلام علی النبی الكریب اللذی سمیع فی السمائے بے احمد وفی الارضین ابل قاسم مصطفی محمد اللہ حافظ اللہ حافظ محمد وعلا احجبتی تیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اللذینا الہب اللہ عنہم الرجسہ وطہرہم تطہیرہم اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ محمد اما بعد وفقد کالاللہ تبارک وطالہ فی محکم کتابہی ومتغن خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّا مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلًا وَالْبَحْرُ يَمُدْهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرْ مَا نَفِدَتْ كَلِمَةُ اللَّهُ صَلَوَتْ اللَّهُ صَلَوَتْ اللَّهُ صَلَوَتْ سامنے دیوکار عرباب فکر و دانش بنا کسی تمہید کے سلسلہ گفتگو کا آگاز کرتے ہیں موضوع آب 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 کے اضحانِ آلیہ میں تحریر ہو چکا ہے کہ ہماری گفتگو چل رہی ہے فادائلِ مرتضیٰ کے عنوان سے اور اب تک ہم نے اس کی تقریباً چار کڑیاں مکمل کر لی ہیں اور آج سے ہم اپنی گفتگو کو ایک نئے مرحلے میں داخل کر رہے ہیں اور آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں پڑھوں فَضَائِلِ مُرتضیٰ پَازُبَانِ مُرتضیٰ ماشاءاللہ بسم اللہ اسے پہلے میں ایک بات کی طرف اشارہ کر دوں ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ بھئی انسان کو تو اپنی تعریف کرنی نہیں چاہیے بسم اللہ مولا کائنات کیوں اپنی تعریف کر رہے ہیں مولا اپنے فضائل کیوں بیان کر رہے ہیں اس کے لیے کہ مختصر سے واقع کے جانب اشارہ کر دوں مولا کے صحابی ہیں ساسا ابن سوحان سالِ گدشتہ میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا لیکن تذکر کی خاطر دوبارہ بیان کر دوں مولا کے صحابی ہیں ساسا ابن سوحان انہوں نے سوار کیا کہا یا علی آپ افضل ہیں یا باقی انبیاء افضل ہیں ماشاءاللہ اکثر افراد کو یہ گفتگو یاد ہوگی تو مولا نے ایک جملہ اشارت فرمایا تھا کہا اے ساسا اگرچہ انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرے ماشاءاللہ لیکن اس خالق نے اپنے قرآن میں کہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِسْ اے انسان جو تجھے رب کی طرف سے نعمتیں مل رہی ہیں تو اس کو بیان کر ماشاءاللہ تو میں علی اپنی تعریف نہیں کر رہا بلکہ میں ان نعمتوں پا بیان کر رہا ہوں جو اس خالق نے مجلی کو عطا کی ہیں ماشاءاللہ تو مولا کے جو فضائل ہیں وہ فضائل اپنی تعریف نہیں ہیں بلکہ وہ اس خالق کی نعمتوں کی طرف اشارہ ہیں جو اس نے علی ابن ابی طالب کو عطا کی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں ذہن میں تو بہت سارے فضائل بہرحال لے کے آیا تھا اور میرا ارادہ تھا کہ میں تقریباً مولا کے ایک سو چالیس فضائل پڑھوں صرف آج کی مجلس میں لیکن میں تھوڑی سی رخصت دے رہا ہوں آپ کو سارے نہیں پڑھتا میں آدھے بڑھ لیتا ہوں آدھے میں سے بھی اگر آپ اس کے بھی آدھے چوتھائی حصے تک میرے ساتھ چلیں گے میں وہاں تک پڑھوں گا پھر آپ سے اجازت لے کے انشاءاللہ یہاں سے چلا جاؤں گا ستر فضائل جو ہمارے بھائیوں کی کتاب میں ہیں اور ستر فضائل جو ہماری اپنی کتاب میں ہیں بسم اللہ اپنے بھائیوں والی کتاب کے چھوڑا انشاءاللہ زندگی نے اجازت دی تو پھر کسی موقع پہ بیان کروں گا وہ باقی ستر فضائل جو ہماری کتاب میں بیان میں کتاب کا نام ہی بیان کر دوں الکتراتو من فضائل اہل بیان عربی کتاب ہے اس کا مطلب ہے فضائل اہل بیان کے سمندر میں سے ایک کترہ اس کتاب میں جو مولا کے فضائل بیانوں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں بسم اللہ اصحاب کا مجمع کائنات کے امیر نے اپنے سارے اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہا اے میرے صحابیوں کائنات کے رسول نے اپنے صحابیوں کے جتنے بھی فضائل بیان کیے ہیں وہ ایسے فضائل ہیں کہ اس میں کسی کو کسی کا شریع قرار دیا ہے ابھی بھی نہیں سمجھا میرے مجمع یعنی علی فرما رہے ہیں رسول کے جتنے بھی صحابہ ہیں ان کا کوئی بھی ذاتی فضائل نہیں ہے اگر ہے تو یا دو بندوں کا ایک ساتھ یا چار بندوں کا یا دس بندوں کا یا پندرہ بندوں کا یعنی رسول نے کسی کے جداغانہ فضائل بیان نہیں کیے لیکن کائنات کے امیر فرماتے ہیں کہ رسول کائنات نے مجھ علی کے ستر ایسے فضائل بیان کیے جس میں کوئی میرا شریک نہیں ہے صحاب نے کہا یا علی ذراہ میں بھی تو بتائیے ہم بھی آپ کے فضائل سننا چاہتے ہیں مولا نے کہا تو پھر سنو مجھ علی کی پہلی فضائلت یہ ہے کہ میں نے پوری زندگی کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا میں نے ساری زندگی اس واحد خدا کی عبادت کی ہے یعنی علی یہ فرمانا چاہ رہے ہیں یہ فضائلت صرف مجھ علی کے ساتھ خاص ہے نتیجہ کہہ نکلا باقی جتنے لوگ تھے وہ کبھی نہ کبھی بتوں کی پوچھا کرتے رہے ہیں علی فرماتے ہیں صرف میں وہ واحد علی ہوں جس نے ساری زندگی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا پھر مولا عشاء فرماتے ہیں مجھ علی کی دوسری فضائلت یہ ہے کہ میں نے پوری زندگی کبھی شراب نہیں پی شراب تو پینا کجا مجھ علی نے کبھی شراب کی پو بھی نہیں سونگی پھر مولا نے شاہ فرمایا جب میں علی اس دنیا میں تشریف لایا تو کائنات کا رسول میرے بابا ابو طالب کے پاس آیا اور آ کر کہا اے میرے چچا ابو طالب اگر ہو سکے تو علی کو ہمیشہ کے لیے مجھے دے دیجئے علی فرماتے ہیں میں خاتا بھی رسول کے ساتھ تھا میں پیتا بھی رسول کے ساتھ تھا میں سوتا بھی رسول کے ساتھ تھا میں جاگتا بھی رسول کے ساتھ تھا میں رسول کا مونس بھی تھا میں رسول کا گمخار بھی تھا میں رسول سے باتیں کیا بھی کرتا تھا رسول سے احادیث سنا بھی کرتا تھا علی فرماتے ہیں یہ فضیلت میرے علاوہ کسی کو نہیں ملی پھر مولا نے اشارت فرمایا کہا میری چوتھی فضیلت یہ ہے کہ جب رسول نے اعلان رسالت کیا تو میں وہ علی ہوں جس نے سب سے پہلے رسول خدا پر ایمان لے کر آیا اب یہ نہ کہو کہ فلاں بھی پہلے آیا تھا فلاں بھی پہلے آیا تھا فلاں عورت پہلے تھی فلاں جوان پہلے تھا فلاں بوڑا پہلے تھا علی فرما رہے ہیں اسلام لانے کی سب سے بڑی فضیلت اس کائنات میں اگر ہے تو مجھ علی کی ہے جو بھی اسلام لیا مجھ علی کے بعد لیا پھر مولا نے ارشاد فرمایا کہا مجھے ایک اور فضیلت حاصل ہے چھٹی فضیلت پیان کر رہا ہوں کہا مجھے ایک اور فضیلت حاصل ہے وہ یہ کہ میں وہ واحد ہستی ہوں جس نے رسول کو قبر میں اتارا اور میں وہ واحد شخص ہوں جس نے آخری مرتبہ رسول کا دیدار کیا اور کسی کو یہ فضیلت نہیں ملی پھر مولا نے ارشاد فرمایا میری ساتھویں فضیلت یہ ہے کہ شبِ حجرت کو سارے اصحابہ کو چھوڑ کر صرف میں علی رسول کے بستر پہ سویا اور بھی لوگ موجود تھے لیکن صرف میں علی رسول کے بستر پہ سویا جب میں ساری رات سویا رہا صبح کے وقت کافر آئے کافروں نے مجھے آ کر اٹھایا وہ سمجھ رہے تھے محمد سویا ہوا ہے جب انہوں نے اٹھایا تو پتا چلا کہ علی ہے کسی نے پوچھا یا علی صرف آپ کو کیوں سنایا آپ کی جگہ کسی اور کو بھی سنا سکتے تھے علی مسکر آئے اور مسکر آ کے کہا محمد کی جگہ صرف وہ سو سکتا ہے جو جاگتے ہوئے بھی محمد لگے جو سوتے ہوئے بھی محمد لگے جو جاگتے بھی محمد جیسا ہو اور جو سوئے ہوئے بھی محمد جیسا ہو پھر ارشاد فرمایا کہا میری آٹھویں فضیلت یہ ہے کہ کائنات کے رسول نے مجھ علی کو ایک ہزار باب تعلیم دیئے اور وہ ایسے ایک ہزار باب تھے کہ میں علی نے ایک ایک باب سے ایک ایک ہزار باب نکالا اور یہ فضیلت صرف مجھے ملی رسول نے اتنے ابواب اور کسی کو تعلیم نہیں کیے پھر ارشاد فرمایا کہا مجھ علی کی نومی فضیلت یہ ہے کہ کائنات کے رسول نے شاہ فرمایا یا علی جب قیامت کا میدان ہوگا سب سے بلند مجھ محمد کا ممبر لگایا جائے گا جتنے بھی انبیاء ہوں گے وہ مجھ محمد کے ماں تہہت ہوں گے پھر یا علی تمہارا ممبر لگایا جائے گا پوری کائنات کے جتنے بھی عوصیہ ہوں گے یا علی وہ تمہارے نیچے ہوں گے اس لیے کہ تو عوصیہ کا سردار ہے پھر فرمایا میری دسویں فضیلت سنیں گے دسویں فضیلت کہا میری دسویں فضیلت یہ ہے کہ کائنات کے رسول نے فرمایا یا علی قیامت والے دن اللہ کی ذات جو جو مجھ محمد مصطفیٰ کو عطا کرے گا وہ سب کچھ تجھ علی کو بھی دے گا بھائی صرف دنیا کی بات نہیں دنیا میں تو فضائل ملے ہی ہیں لیکن آخرت میں بھی جو فضائل محمد کے ہوں گے وہی فضائل علی کے ہوں گے اس لیے تو نبی نے فرمایا تھا یا علی تیری اور میری وہ نسبت ہے جو موسیٰ کو حارون سے دی فرق صرف انتہ ہے میں نبی اللہ ہوں تو علی اللہ ہے پھر مولا نے ارشاد فرمایا کہا میری گیارمی فضیلت یہ ہے کہ کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا یا علی تو میرا بھائی ہے اور میں تیرا بھائی ہوں اور بھی تو تھے نا دے رسول کے ہم عمر تھے علی رسولِ غدا سے تیس سال چھوٹے ہیں رسول نے کہا یا علی تو میرا بھائی ہے اور میں تیرا بھائی ہوں اور جب ہم دونوں جنت میں جائیں گے یا علی تیرے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہوگا ہم اس خوبصورت انداز سے جنت میں جائیں گے پھر ارشاد فرمایا میری بارمی فضیلت یہ ہے کہ رسولِ کائنات نے فرمایا یا علی تیری مثال ایسے ہے جیسے کشتی نو کی مثال ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جس نے یا علی تجھے چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا پھر ارشاد فرمایا کہا میری تیرے ہی فضیلت یہ ہے کہ کائنات کے رسول نے ہر جنگ میں اپنا امامہ اتار کے مجھے پہنایا اور صرف امامہ نہیں پہنایا بلکہ رسول دستے دعا بلند کر کے کہتے تھے بارِ الہا علی کو فتح و کامرانی اطا فرما علی فرماتے ہیں میں جو ہر جنگ جیتا کرتا تھا یہ مجھے علی کا کمال نہیں تھا یہ محمد کی دعا تھی جس نے مجھے ہر جنگ جتوا دی تبیر اللہ 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 صالب صالب صلیحہ صلیحہ حیدری حیدری حیدیت حینیت 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 برہ محمد و علی محمد براندر صلیحہ اللہ صلیحہ محمد آئے محمد توجہ ہے زیزانے کے رامی سنیں گے اگلی فضیلت مولا نے ارشاد فرمایا کہا میری تیرمی فضیلت تیرمی چودمی فضیلت تیرہ تو ہو گئی کہا میری چودمی فضیلت یہ ہے کہ رسول نے ایک مرضبہ مجھے کہا تھا یا علی وہ فلاں بکری بیمار ہے اس پہ ہاتھ پھیر دو علی فرماتے ہیں میں نے ہاتھ پھیرا وہ بکری شفایاب ہو گئی جب وہ بکری شفایاب ہو گئی کائنات کے رسول نے فرمایا کہا یا علی اللہ نے تیرے ہاتھ میں برکت رکھ دی ہے ماشاءاللہ تو جس چیز میں بھی ہاتھ پھیرے گا اس میں برکت پیدا ہو جائے گی پھر ارشاد فرمایا کہا میری پندروی فضیلت یہ ہے ماشاءاللہ کہ میں وہ واحد علی ہوں جس نے کائنات کے رسول کو غسل دیا کیا کہہ نہیں اس لیے کہ معصوم کو سوائے معصوم کے کوئی غسل نہیں دے سکتا علی فرماتے ہیں میں نے رسول کو غسل دیا سبحان اللہ پھر مولا نے فرمایا میری سولمی فضیلت یہ ہے کہ جب میں کائنات کے رسول کو غسل دے رہا تھا میں نے ارادہ کیا کہ ان کا لباس اتاروں کہ آوازیں کردگارہی اے وسیع مصطفیٰ محمد کا لباس اتارنے کی ضرورت نہیں اس کو اسی لباس میں غسل دے دے علی فرماتے ہیں یہ میری فضیلت ہے پھر مولا نے ارشاد فرمایا کہا میری سترہمی فضیلت سنیں گے سترہمی فضیلت مولا ارشاد فرماتے ہیں کہا میری سترہمی فضیلت یہ ہے کہ کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا کہا یا علی تیری محبت ایمان کی نشانی ہے اور تیرا بغض کفر کی نشانی ہے یا علی جو تجھ سے محبت کرے گا وہ مومن بھی ہوگا وہ متقیم بھی ہوگا اور جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ کافر بھی ہوگا منافق بھی ہوگا پھر ارشاد فرمایا کہا یا علی تمہاری انیسویں فضیلت یہ ہے کہ تُو کائنات میں وہ واحد ہستی ہے جو ناکسین کو بھی قتل کرے گی جو مارکین کو بھی قتل کرے گی جو کاسیتین کو بھی قتل کرے گی یہ تین گروہ تھے جو مولا کائنات کے دور میں بنے ایک کے ساتھ جنگیں جمل ہوئی دوسرے کے ساتھ جنگیں سفین ہوئی تیسرے کے ساتھ جنگیں نہروان ہوئی مولا فرما تھے کائنات کے رسول نے فرمایا یا علی تُو ناکسین کو بھی مارے گا تُو مارکین کو بھی مارے گا تُو کاسیتین کو بھی مارے گا پھر ارشاد فرمایا کہا میری بیسمی فضیلت یہ ہے کہ رسول خدا نے مجالی کے بارے میں فرمایا کہا یا علی میری امت میں تیری مثال ایسے ہے جیسے پنی اسرائیل میں باب حتہ کی مثال ہے کہ یا علی جو تیری ولایت کے باب میں داخل ہو گیا وہ خدای باب میں داخل ہو گیا پھر ارشاد فرمایا کہا یا علی تمہاری کسوی فضیلت یہ ہے بہت خوبصورت فضیلت ہے یہ مولا کی کہا یہ تمہاری کسوی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے میری بیٹی فاطمہ کا انتخاب کیا اور بھی بہت سے طلبگار تھے رسول سے آکے گفتگو بھی کرتے تھے کہ ہماری فاطمہ سے شادی کر دیجئے لیکن رسول فرما رہے یا علی صرف یہ تیری فضیلت ہے کہ خدا نے عرش پہ تیرا اور فاطمہ کا رشتہ دے کر دیا پھر رسول نے فاطمہ کا تعرف کروایا کہا فاطمہ وہ ہستی ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور فاطمہ میری رسالت کا حصہ ہے جیسے علی نے یہ بات سنی کہا یا رسول اللہ کیا میں آپ کا حصہ نہیں آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ فاطمہ میرا حصہ ہے یا رسول اللہ کیا میں آپ کا حصہ نہیں رسول خدا نے کہا یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں یا علی تیری اور میری مثال ایسے ہے جیسے دو ہاتھوں کی ہوتی ہے یا علی تیرا اور میرا رشتہ صرف اس دنیا میں نہیں ہم آخرت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے محمد وآل محمد بلندر اللہ 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 محمد وآل بہت خوبصورت فضائل ہے میرے مولا کے بسم اللہ پھر ارشاد فرمایا انشاءاللہ میں ساری نہیں بیان کر آپ لوگ پریشان نہ ہوئے گا میں تیس پہ انتیس بیان کر گیا آپ کی ذہمات کو تمام کر دوں مولا فرماتے ہیں میری باعثمی فضیلت یہ ہے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا یا علی تمہارے حسن اور حسین ایسے حسین پھول ہیں جس کو خالق نے تمہارے اور فاطمہ کے نور سے خل کیا اور اس خالق نے اپنے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ حسن اور حسین کو اس دنیا کے اندر وہ مقام اتا کرے گا جو نہ کسی نبی کو عطا ہوا جو نہ کسی مرسل کو عطا ہوا مولا نے فرمایا میری تئیسوی فضیلت یہ ہے سنیں گے تئیسوی فضیلت مولا کی کہا میری تئیسوی فضیلت یہ ہے کہ جب رسول خدا نے اللہ کی جانب سے جب آیت نازل ہوئی اتنا آیت نجوہ جانتے اس آیت کے بارے میں میں تھوڑا سا پس مندر بیان کر دوں لوگ بار بار رسول خدا کے پاس آتے تھے اور بلا وجہ اور بغیر کسی مانی کے سوالات کرتے رہتے تھے اللہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی بار بار اس کے رسول کو عذیت دے خالق نے آیت نازل کر دی اور کہا جو بھی میرے رسول سے سرگوشی کرنا چاہے وہ پہلے صدقہ دے کر آئے اللہ نے آیت نجوہ نازل کر دی کہا جو بھی میرے رسول سے مناجات کرنا چاہے وہ پہلے صدقہ دے کر آئے علی فرماتے ہیں صرف یہ میری فضیلت ہے کہ میری جیب میں ایک دینار تھا میں نے اس دینار کو دس درہم سے بدل لیا میں جب بھی رسول کے پاس چاہتا تھا ایک درہم راہ خدا میں صدقہ دے جاتا تھا میرے علاوہ اور کسی نے نہ صدقہ دیا نہ رسول سے گفتگو کی یہ آیت بھی میری شان میں نازل ہوئی اور یہ فرمان بھی میری شان میں آیا علی فرماتے ہیں آیت نجوہ صرف میری شان میں نازل ہوئی پھر مولا نے اشارت فرمایا کہا میری اگلی فضیلت یہ ہے کہ رسول خدا نے مجھ سے کہا تھا یا علی اللہ نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ مجھ محمد کو کائنات کا آخری نبی بنائے گا اور تجھ علی کو میرا وسی بنائے گا اور یا علی میرے اس دنیا سے جانے کے بعد تجھ پر وہی مسائب آئیں گے جو جناب موسیٰ کو فرون سے ملے تھے توجہ ہے دیدان اگرامی یا علی تجھ پر وہی مسائب آئیں گے جو موسیٰ کو فرون سے ملے تھے یا علی یاد رکھنا جو ان حالات میں تیرا دوست ہوگا وہ مجھ محمد کا دوست ہوگا جس نے تجھے عذیت دی اس نے مجھ محمد کو عذیت دی پھر ارشاد فرمایا کہا میری اگلی فضیلت یہ ہے کہ رسول خدا نے مجھ علی کو ساکیے کوسر بنایا اور بھی تو بہت سے لوگ تھے نا بڑے بڑے جلیل القدرہ صحاب تھے لیکن رسول نے اور کسی کو حوضے کوسر کا مالک نہیں بنایا بلکہ علی کو ساکیے کوسر بنایا اور میں کو بھی صرف ساکیے کوسر نہیں بنایا بلکہ کائنات کے رسول نے امیر کائنات سے فرمایا کہا یا علی جب قیامت کا روز ہوگا تمہارے پاس کچھ لوگ حوضے کوسر پہ آئیں گے یا علی آپ ان کو پانی نہیں پلائیں گے جب وہ وہاں سے واپس جائیں گے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے تھوڑی دیر بعد یا علی آپ کے اور میرے شیعہ آئیں گے آپ اپنے ہاتھوں سے ان کو کوسر کا پانی پلائیں گے یا علی پانی پی کر جب وہ وہاں سے واپس جائیں گے ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے چودوی کا چاند چمکتا ہے ان کے اس انداز میں چہرے چمک رہے ہوں گے جیسے چودوی کا چاند چمکتا ہے پھر رشاد فرمایا کہا میں وہ علی ہوں جس کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ جنگ خندق میں اکیلا عمر ابن عبدیوت سے لڑا کون ہے عمر ابن عبدیوت جو ایک ہزار لوگوں سے تنہا لڑا کرتا تھا علی فرماتے یہ میری فضیلت کہ میں تنہا اس کے ساتھ لڑا پھر علی نے ارشاد فرمایا کہا میری اگلی فضیلت یہ بس تین چار بیان کر گیا آپ کی ذہمات کو تمام کروں کہا میری اگلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے مثل سورہ توحید قرار دیا سورہ توحید سورہ کل ہو اللہ واحد اللہ نے مجھے مثل سورہ توحید قرار دیا ابھی بھی نہیں سمجھا میرا مجمع مولا نے اس بات کی وزاد فرمائی کہا اللہ نے مجھے علی کو سورہ توحید کا مثل قرار دیا رسولِ خدا نے فرمایا یا علی جس نے تجھ سے محبت کی وہ ایسے ہی ہے جس نے قرآن کے تیسرے حصے کی تلاوت کی یا علی جس نے تجھ سے محبت بھی کی اور زبان سے تیری محبت کا دعویٰ بھی کیا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے قرآن کے دو دیا ہی سے کی تلاوت کی اور یا علی جس نے تجھ سے محبت بھی کی زبان سے تعاید بھی کی اور ہاتھ سے تیری مدد بھی کی یا علی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پورے قرآن کی تلاوت کی پھر مولا نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا کہا میں ہی وہ علی ہوں کہ جو مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ سائل آیا اور آ کر صدا دی میں نے انگلی کا اشارہ کیا اپنی انگوٹھی راہ خدا میں صدقہ دے دی ابھی میں نماز پڑھ ہی رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا اللہ جس کی ولایت کا اعلان حالتِ نماز میں کرے اسی کو تو علی کہتے ہیں پھر مولا نے ارشاد فرمایا کہا میں ہی وہ علی ہوں کہ جس کے بارے میں غدیر میں رسول نے اعلان کیا تھا من کنتو مولا ہو فہادا علی المولا فبعدن وصحکن للقوم الظالمین جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی مولا یا علی جس نے تیری ولایت کا انکار کیا اللہ اس کو ظالموں میں شمار کرے گا پھر مولا نے ارشاد فرمایا میں جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں پھر مولا نے ارشاد فرمایا کہا میں ہی وہ علی ہوں جس کو کائنات میں سب سے پہلے رسول نے امیر المومنین کہہ کے بولایا اور بھی بہت سے لوگ امیر المومنین بنتے ہیں لیکن علی فرماتے ہیں جب غدیر میں میری ولایت کا اعلان ہو گیا تھا اس کے بعد سے جس سے رسول نے بیعت لی اسے کہا تھا آج کے بعد اس کو علی کہہ کے نہ پگارنا اس کو امیر المومنین کہا کرنا یہ فضیلت بھی علی کی ہے کہ کوئی امیر المومنین ہے تو بس علی ہے پھر مولا نے ارشاد فرمایا کہا بہت سے اصحاب موجود تھے رسول کے گرد بہت سے بیٹھنے والے تھے لیکن یہ فضیلت صرف مجھ علی کو ملی ہے کہ کائنات کے رسول نے سورج کو مغرب سے واپس پلٹایا اور کسی کے لیے تو سورج سرکا بھی نہیں مگر کائنات کے رسول نے مجھ علی کے لیے سورج مغرب سے واپس پلٹایا بس آخر جملہ رب کی ذہمات تمام کروں علی فرماتے ہیں یہ بھی میری فضیلت ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ جنت اور جہنم کو تیار کر لے گا ابھی تھوڑی ہی دیر گزرے گی کہ اچانک اعلان ہوگا اینا سید الانبیاء انبیاء کے سردار کہاں ہے محمد مصطفیٰ آگے بڑھیں گے اور کہیں گے انا سید الانبیاء میں انبیاء کا سردار ہوں ابھی تھوڑی ہی دیر گزرے گی کہ دوبارہ اعلان ہوگا اینا سید الاؤسیاء اوسیاء کا سردار کہاں ہے علی فرماتے ہیں میں آگے بڑھوں گا اور کہوں گا انا سید الاؤسیاء آپ کی خاموشی کی قسم ابھی تھوڑی ہی دیر گزرے گی کہ رزوان جنت کی چابیاں لائے گا اور مالک جہنم کی چابیاں لائے گا یہ دونوں چابیاں لا کر بارگاہ رسالت میں دیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ وہ اللہ کہہ رہا ہے جنت کی چابیاں اور جہنم کی چابیاں علی کے حوالے کر دو اور علی سے کہہ دو یا علی انتا کسیم و نارے وال جنا یا علی جنت بھی تیری جہنم بھی تیری جسے چاہے جنت میں بھیج دے جسے چاہے جہنم میں بھیج دے اور جسے چاہے جہنم میں بھیج دے بس حضر دارہ نے مظلوم کربلا مسائب کے چند جملے بیان کر کے آپ کی زہمات کو تمام کروں جب مولا حسین کا کافلہ مدینہ سے روانہ ہونے لگا مولا حسین نے اپنی بہن جناب زینب کو اپنے پاس بنایا اور کہا زینب تو شریکت الحسین ہے تو مقصد حسین کی وارث ہے زینب میں نے سفر پہ جانا ہے تو نے میرے ساتھ جانا ہے لیکن زینب جانے سے پہلے اپنے شہر عبداللہ سے اجازت لے لے سنیں گے جملہ بی بی اپنے گھا رہی جناب عبداللہ بس طرح بیماری پہ آرام کر رہے ہیں بی بی نے جناب عبداللہ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا بی بی جناب عبداللہ کے پاس کھڑی ہو گئی جیسی ہی تھوڑی دیر گزری نہ جناب عبداللہ کو محسوس ہوا کہ ان کے پاس کوئی کھڑا ہے آنکھیں کھول کر دیکھا ہاتھوں کو جوڑ کے کہا علی کی بیٹی مجھے جگہ دیتی مجھے نہیں پتا تھا آپ کب سے کھڑی ہیں بی بی خاموش کھڑی رہی جناب عبداللہ نے کہا آقا زادی کیا مجھ سے کچھ مانگنے آئی ہیں کہا ہاں جناب عبداللہ میں آپ کو اپنے بابا کی وہ وسیعت یاد کروانے آئی ہوں کہ جب میرے بابا نے کہا تھا عبداللہ اگر میرا بیٹا حسین سفر پہ جانے لگے تو زینب کو جانے سے نہ روکنا جیسی جناب عبداللہ نے یہ بات سنی انکار نہیں کیا بی بی کو جانے سے نہیں روکا بس اتنا جملہ کہا کہا بی بی میں بہت زیادہ بیمار ہوں اگر آپ چلی گی تو میرا کون سہارا ہوگا بی بی میرا خیال رکھنے والا کون ہوگا جناب زینب نے جیسی جملہ سنا سن کر کہا عبداللہ ٹھیک ہے میں حسین کے ساتھ نہیں جاتی لیکن ایک بات یاد رکھنا حسین کے بغیر زینب بھی زندہ نہیں رہے گی حسین کے بغیر زینب زندہ نہیں رہ سکتی جناب عبداللہ نے اجازت دے دی تنہا گئی ہے بی بی زینب جناب عبداللہ نے ابھی بچوں کو ساتھ روانہ نہیں کیا مولا حسین کا کافلہ چلا جیسے ہی یہ کافلہ مقام تنعیم پہ پہنچا جناب عبداللہ اپنے دونوں بچوں کو اون و محمد کو ساتھ لے کر بارگاہ مولا حسین میں آئے کہا مولا اگر اجازت ہو تو میں تھوڑی دیر کے لیے جناب زینب سے ملنا چاہتا ہوں جناب عبداللہ بی بی زینب کے پاس آئے اور آ کر کہا ہے بی بی میں آپ سے کچھ کہنے آیا ہوں اس سے پہلے کہ جناب عبداللہ کچھ کہتے بی بی زینب بول کے کہتی ہے عبداللہ اگر تو مجھے واپس مدینے لے جانے آیا ہے عبداللہ یاد رکھنا زینب زندہ واپس مدینے نہیں جا سکتی زینب کا جنازہ مدینے جا سکتا ہے عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہا نہیں میں یہ بات تم سے نہیں کہنے آیا بلکہ میں آپ کے نانا کی وسیعت پہ عمل کرنے آیا ہوں بی بی نے کہا عبداللہ کون سی وسیعت ہے جناب عبداللہ نے کہا آپ کے نانا کہتے ہیں جب بھی تم سفر پہ جانے لگو تو راہِ خدا میں صدقہ دے دیا کرو ارے میں یہ دو بچے ساتھ لایا ہوں اگر حسین پہ مشکل وقت آ جائے اے کو اپنی طرف سے قربان کر دینا اے کو عبداللہ کی طرف سے قربان کر دینا عجرکم اللہ داروں مولا آپ کے آنسوں کو قبول کرے وقت گزرتا چلا گیا شب آشور آ گئی ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے اے میرے بچے صبح تُو نے میدان جنگ میں شہادت پیش کرنی ہے لیکن بی بی زینب کے خیمے کا منظر الگ ہے بی بی نے بچوں کو سامنے بٹھایا ہے ان کے بالوہ میں کنگی کر رہی ہے کنگی کر کے کہتی ہے اے میرے لاد لو اے میرے شیرو اے عبداللہ کے بچوں کل جنگ لڑتے لڑتے اگر فراد میں پہن جاؤ تو خبردار پانی نہ پینا یہ یاد رکھنا تمہارے مامو حسین پہ آسے ہیں اور جنگ مامو نہیں پیاسے چھے ماں کا سگر پیاسا ہے چار سالہ سکینہ پیاسی ہے حجرکم اللہ عزادہ رو مولا آپ کا پرسہ قبول کرے آشور کا روز آ گیا جب بی بی نے دونوں شہزادوں کو دیکھا کہا انہوں محمد تم ابھی تک زندہ ہو اکبر کا لاشا چکا اونا محمد تم ابھی تک زندہ ہو اونا محمد کہتے ہیں اماں ہم جب بھی مامو کے پاس جاتے ہیں وہ میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے بی بی نے بچوں کو ساتھ لیا مولا کے خیمے کے باہر آئی بی بی خود اندر نہیں گئی دونوں بچوں کو اندر بے جا اب دونوں بچے تھوڑی دیر باہر آئے دیکھا چہرے مرجائے ہوئے ہیں کہا ماں مامو جانے کی اجازت نہیں دیتے ازاداروں سنو گے جملہ مامو اور بانجے کا رشتہ ہی الگ ہوتا ہے بچے ماں سے کبھی بات نہیں کر پاتے لیکن مامو سے کر لیتے ہیں اللہ جانے یہ کیسے بانجے ہیں جو اپنی جان مامو پہ گربان کر رہے ہیں زینب نے بچوں کو ساتھ لیا خیمے میں آئی بی بی نے ایک جملہ کہا کہا بھئیہ حسین ساری زینب نے کچھ نہیں مانگا آج زینب تجھ سے مانگنے آئی اگر ہو سکے میرے لڑ لوگوں میدان میں جانے کی اجازت حجرکملاللہ عزاداروں مل گئے اجازت ایک شہزادے کو مولا حسین نے سوار کیا دوسرے شہزادے کو مولا پاس نے سوار کیا دونوں شہزادے میدان میں ایسے جنگ کر رہے تھے جیسے جعفرے تیار جنگ کیا کرتے تھے لیکن جنگ کرتے کرتے ایسا وقت آیا لئینوں نے شہزادوں کو گھیر لیا کسی نے نیزہ مارا کسی نے تلوار ماری کسی نے تیر مارا شہزادے زین پہ نہ سمر سکے زین سے زمین پر آئے مامو کو صدا دی السلام علیکہ یا باب دلہ مولا میدان آئے مولا نے تو لاشوں کو اٹھایا لاشوں کو اٹھا کے مولا خیموں میں لے کے آئے لیکن عزتہ داروں سنو گے جملہ خیموں کا منظر ہی الگ ہے بچوں کے لاشے تو آگئے مگر زین اب کہیں نظر نہیں آتی عزتہ داروں جملہ سنیں گے جب بھی خیمے میں کوئی لاشا آتا تھا زین اب آلیہ سب سے پہلے آتی تھی شریکہ دل حسین تھی نا بھائی کا گم بٹانے آتی تھی جب اکبر کا لاشا آیا زین اب آئی جب عباس کا لاشا آیا زین اب آئی جب قاسم کا لاشا آیا زین اب آئی لیکن جب اولو محمد کا لاشا آیا بی بی بچوں کے لاشوں پہ نہیں آئی جب بی بی واپس مدینے گئی نا جناب عبداللہ نے کہا بی بی میں نے سنا ہے آپ بچوں کے لاشوں پہ نہیں آئی بی بی اس کی وجہ جان سکتا ہوں بی بی نے روکے کہا عبداللہ میں اپنے بھائی سے شرمندہ تھی کہی ایسا نہ ہو مولا دیکھ کر کہے زینب میں اونو محمد کو نہ بچا سکا مگر جب میں شام سے کربلا واپس آئی میں بیہ حسین شرمندہ تھی میں نے کہا بیہ ماف کرنا میں سکینہ کو واپس نہیں لاسکی سکینہ شام کے زندان میرے عجرکم اللہ عزادارو بس اپنی گفتگو کو تمام کروں عزادارو اب مجھ میں حمت نہیں ہے میں مزید مسائب پڑھوں عزادارو جب گیارہ محرم کو یہ کافلہ وہاں سے روانہ ہوا بی بی نے ہر شہید کا ماتم کیا جب بی بی کو دو چھوٹے چھوٹے لاشے نظر آئے بی بی نے رکھ دوسری جانب کر لیا آواز دیکھر کہتی اونو محمد ماں جا رہی ہے خدا حافظ جب شام کے زندان میں سارے شہیدوں کے سارائے ہر بی بی نے شہید کا ماتم کیا ہر بی بی نے پیارے کا سرگود میں لیا اتنے میں دو چھوٹے چھوٹے سارائے اس نے کہا اس کی وارثہ بی بی کون ہے کوئی جواب نہ آیا پھر اس نے پوچھا وارثہ بی بی کون ہے پھر جواب نہ آیا اب تیسری مرتبہ اس نے سوال کا انداز بدلا کہا مجھے اتنا بتا دو ان بچوں کی ماں زندہ ہے یا شامِ گریبہ خیموں میں جل کے مر گئی جنابِ فضا آگے بڑی اونو محمد کا سر لیا کہا بی بی اب تو بچوں کا ماتم کر لو بی بی نے کہا جو راہِ خدا میں صدقہ کر دیا جائے ہم وہ واپس نہیں لیا کرتے بس عدداروں میں اپنا جملہ مکمل کروں بی بی جب کربلا واپس آئی ہر شہید کی قبر پہ گئی ہے بچوں کی قبر پہ نہیں گئی جب مدینہ واپس آئی نانا رسول اللہ کے روزے پہ بیہ حسین کا پرسہ بیش کیا سب شہیدوں کا پرسہ بیش کیا مگر اونو محمد کا پرسہ بیش نہ کیا جب ماں کے مدار پہ آئی کرتا نکال کے قبر پہ رکھ دیا کہا ماں یہ وہی حسین ہے جسے تُو نے چکیا پیس پیس کے پہلا اونو محمد کا پرسہ نہ دیا بیہ حسین کے گھر آئی بی بی نے بچوں کا پرسہ نہیں دیا ادادارو سنو کے جملہ جناب عبداللہ کا پیغام آیا زینب جلدی گھر آجا اب بی بی کا دل بھٹنے لگا کلیجہ مو کو آنے لگا ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئی گھر میں دو ہجرے نظر آئے اونو محمد کے دو چھوٹے چھوٹے جائے نماز نظر آئے بی بی نے کہا ہائے میرے آنو محمد ارے ماں کو ماف کرنا ارے ماں تمہارا ماتم نہیں کر سکی بی بی نے بیٹھ کے اپنے بچوں کا ماتم شروع کیا انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون اسے یعلم الذین ظلم و یمن کا لبین کا لگون ارزم بے قضائحی و تسویم اللہ بی بے quی بی ب europé果 بی بی ایام ناغر موسیقی